پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں اگر ایک بائی مشہور ہو جائے اس کے کام اس کی ایکٹنگ کے لاکھوں لوگ دیوانے ہوں تو اس ایکٹر کے بائی بین بھی موسلی اسی شو بیز انڈسٹری میں انٹری کرتے جاتے ہیں جی یہاں ہمائیو سعید پاکستانی شو بیز دنیا کا ایک بڑا نام ہے جن کی ایکٹنگ ادھکاری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہوگی ہمائیو سعید پاکستانی شو بیز کا ایک ایسا نام ہے جو کئی سالوں کے بعد بھی آج اپنی پرسنیلٹی فٹنس اور سمارٹنس میں جوان ایکٹرز کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں ہمائیو سعید کی فیملی یعنی کہ ان کے بائیوں کی بات کریں تو ہمائیو سعید کے چار بائی ہیں یعنی ہمائیو سعید سمیت پانچ بائی ہیں جو سب بھی خوبصورت ہینسم ہیں مگر ریسنلی ڈراما سریل ایک ستم اور میں سوفیان کا کردار نبھانے والے ایکٹر سلمان سعید چھائے ہوئے ہیں جی ہاں ایک ستم اور ڈرامے کے ایکٹر سوفیان ایکٹر ہمائیو سعید کے ہی چھوٹے بائی ہیں اور آج بائی ہمائیو سعید کی مدد سے پاکستانی شو بیز میں اپنا ایک نام بنانے کی کوشش میں نظر آتی ہیں یہ بات درست ہے کہ ہر انسان کی ایکٹنگ سکلز کیمرے کے سامنے ادھکاری کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور پبلک کی بڑی تداد بھی سلمان سعید کی ایکٹنگ دیکھ کر انجوائے تو کر رہی ہے مگر جو بات جو انداز ہمائیو سعید کی ہیں جس خوبصورتی سے ہمائیو سعید کیمرے کے سامنے کردار میں گم ہو جاتے شاید وہ انداز کسی اور بائی میں نہیں سکرین پر ہمائیو سعید کے عید کے دن سلمان سعید اور باقی بھائیوں کے ساتھ خوبصورت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں ریسنلی سلمان سعید نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میرے ایکٹنگ کے استاد میرے بڑے بھائی ہمائیو سعید ہی ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ایکٹنگ کے متعلق ایک ایک بات سمجھائی اور آج میں جو کچھ ہوں ہمائیو سعید کی وجہ سے ہوں ہمائیو سعید کی سالگیرہ کے موقع پر سلمان سعید نے اپنے اور بھائی کے یہ مناظر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا سلمان سعید کو ایک ستم اور ڈرامے میں بیسٹ ایکٹنگ کرتے تو دیکھائی جا رہا مگر سلمان سعید آج اگر ایکٹر نہ ہوتے تو پاکستانی مشہور کرکٹر ہوتے کیونکہ سلمان سعید ایکٹنگ سے پہلے ایزا کرکٹر پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں سکرین پر آپ سلمان سعید کے پاکستانی مشہور کرکٹرز کے ساتھ ڈینر کرنے کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر ساندھائید ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ